سندھ اسمبلی کا اجلاس ہنگامہ رائے کی نظر ہو گیا ہے اپوزیشن کی جانت سے ہنگامہ کیا جا رہا ہے لفظی گولہ باری بھی جاری ہے اور سندھ اسمبلی میں دلچسٹ صورتحال دیکھنے کو ملی ہے پیپلز پارٹی کے وزڑا اپوزیشن کے روکن عبدالرشید کے دفاع پر اترہائے ہیں بہت شکریہ سنجیس آدھوانی آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے ایم اے روکن عبدالرشید کے اپوزیشن کے خلاف تحریک استحقاق اپوزیشن ارکان سپیکر کے دائس کے سامنے آگئے اور حکومتی ارکان نے ایم اے روکن کو حسار میں لے لیا ہے آپ کو بتاتے چلے سندھ اسمبلی کا اجلاس ہنگامہ آرائی کی نظر ہو گیا ہے اپوزیشن کی جانب سے نارے بازی کی جاری ہے لفظی گولہ باری بھی جاری ہے اور کافی گرما گرمی دکھائی دے رہی ہے سندھ اسمبلی میں دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جبکہ اپوزیشن کی جانب سے ہنگامہ کیا جارہا ہے لفظی گولہ باری بھی کی جارہی ہے سندھ اسمبلی کی یہ صورتحال ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جارہا ہے جبکہ پیپلز پارٹی کے وزرہ اپوزیشن کے روکن عبدالرشید کے دفاع پر اتر آئے ہیں ایم اے روکن عبدالرشید کی اپوزیشن کے خلاف تحریک استحقاق اور اپوزیشن ارکان سپیکر کے دائس کے سامنے آگئے ہیں اور حکومتی ارکان نے ایم اے روکن کو حسار میں لے لیا ہے سندھ اسمبلی کا اجلاس جو ہے ہنگامہ رائے کی نظر ہو گیا ہے دھکم پیل جاری ہے اور لفظی گولہ باری بھی کی جارہی ہے سنجے سادھوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھے بتائیے گا مزید کیا اپ ڈیٹ سے آپ کے پاس بلکل سندھ اسمبلی کا یہ اجلاس تھا کیونکہ سندھ اسمبلی میں گزستہ چار زندے جب سے اجلاس ہو رہا ہے اجلاس میں ہنگامہ آ رہا ہے اور شور شرابہ معمول ہے آج بھی جب سپیکر کے جانب سے اجلاس جب شروع ہوا تو دکھلی سپیکر اجلاس کی صدارت کر رہی تھی اجلاس میں دعا کے بعد جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کے جانب سے بات کرنے کی اجادت مانگی کہیں جس پر یہ جھگڑا جو ہے وہ شروع ہوا اجادت انہیں نہیں تھی کہ انہیں کہا گیا کہ پہلے بزنس چلے گا جس کے بعد ہی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ بات کر سکتے اس وقت جو ہے وہ آپ بات ایسے نہیں کر سکتے جس پر یہ جگڑا شروع ہوا جو اپوزیشن لیڈر ہے انہوں نے کہا کہ پہلے مجھے بات کرنی ہے کیونکہ پی اے سی کا معاملہ انسائی اہم ہے حکومتی کرپشن جو دس سال میں سندھ میں کی گئی ہے مردو شمیل نقی کی جانب سے کہا گیا اس پر جو ہے وہ پی اے سی اپوزیشن کو دی جائے تاکہ جو پتہ لگ سکے کہ کیا کرپشن ہوئی اور سب کچھ سامنے آیا جا سکے جس پر بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی معاملات جو ہے وہ انتہائی اس طرح جو ہے وہ آگے بڑے اور جو آپ بات میں تقلق کلامی بڑھتی گئی پھر سپیکر کی جو ہے اس پیکر کو جو ہے وہ سمالنا پڑی پھر بھی معاملات جو ہے وہ ہی بنے اپوزیشن لیڈر کی جانب سے جو ہے وہ الزام لگایا گیا کہ یہ جو آگا سراج درانے آپ کے خاندان کے تین جو ہے وہ سکر رہے ہیں اور اب جو ہے ان کے پر تو کوئی الزام نہیں لگا آپ پر الزام نہیں آپ کے تو لاکر سے سونہ نکل رہا ہے اتنے آساتیں نکل رہے ہیں یہ عوام کو عوام کو بتائیں کہ یہ آساتیں کیسے بنے یہ اتنا سونہ آپ کے پاس کہاں سے آیا اس پیکر نے کہا یہ تو میرا خاندان ہی سونا ہے میں اس کا ٹیکس پیئر ہوں کوئی ثابت کر دے میں نے کرپشن کیے تو یہ میں سیس چھوڑ جاؤں گا جس پر اس پیکر نے کہا کہ آپ لوگوں نے تو اس چیئر کا خیال نہیں رکھا اس چیئر کا خیال کرنا چاہیے تھا کم اس کم میرا ہے نہیں تو اس چیئر کا خیال لکھ لیتے مگر چیئر کا آپ لوگوں نے خیال نہیں رکھا جس کی وجہ سے بھی پوری دنیا نے دیکھا کہ ایک اس پیکر کی کس طرح ہے جو ہے وہ بدنامی ہوئی جس پر اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ ہم نے تو چیئر کا کیا لگا مگر آپ نے کرپشن کر کے اس چیئر کا جو ہے وہ نکتان بوجھا ہے آپ بتائیں عوام کو کہ یہ جو لاکر سے سونا نکلا ہے یہ کیا ہے یہ سونا کیسے برامت ہو رہا ہے کہاں سے اتنا سونا جو ہے وہ نکل رہا ہے اس کے علاوہ جس کے بعد جو معاملات آگے برتے گئے معاملات جیسے جوت جو اپوزیشن لیڈر ہے اس کی جانے سے بات کرنے اجازت نہ ملنے پر شور شرابہ کیا گیا جو آرکان اسیمبلی ہے وہ سامنے آئے اور انہوں نے احتجاجی دھرنا دیا ہے احتجاجی دھرنا دیا گیا ہے اپوزیشن کی جانب سے شکوا کیا گیا ہے اچھا بتائے گا اپوزیشن آپس میں ہی لڑ رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے اپوزیشن آپس میں اسی لڑ رہی ہے کہ جو اپوزیشن میں ایم اے میں کے جو رکن ہے عبدالحشید اپوزیشن لیڈر کے خلاف اپوزیشن لیڈر کی جانب سے دو دن پہلے سندھ اسیمبلی میں یہ بیان دیا گیا کہ یہ دو لوگ آگے کیوں بیسے ہیں ٹی ایل پی کے جو پالیامانی لیڈر ہیں اور ایم اے میں کے جو رکن ہے آگے نشید سے دینے پر یہ جگلہ شروع ہوا تھا پھر سامنہ کے پروگرام میں ساتھ سے آج میں جو ہے وہ کرنات سے شوہ میں فردود شمیل نکی نے کہا کہ یہ دو جو میمبر ہیں جو ٹی ایل پی کے اور ایم اے میں کے یہ رکن جو ہیں وہ حکومتی بینٹس کا حصہ ہونے چاہیے کیونکہ یہ حکومت کو حکومت کے سبلت کار ہیں حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں سنجے بتائیے گا کہ جو پیپلز پارٹی کے وزراء ہیں جو حسار بنا کر کھڑے ہیں عبدالرشید کے گرد کیا یہ بیچ بچاؤ کروا رہے ہیں جی بلکل بیچ بچاؤ اسیمبلی میں ان کا کروایا جا رہا ہے کیونکہ عبدالرشید جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر کے کلاف تیری کے استقاق لا رہے ہیں اور جو ایم اے میں کیا رکن ہے عبدالرشید وہ جو اپوزیشن لیڈر ہے فردو شمیم رکی ان کی نشست سے برابر میں ان کی نشست ہے تو جب یہ تیری کے استقاق پڑھ رہے تھے تو معاملے میں جو ہے وہ پدے ہونے کا کھٹ جاتا اور جگرے کا کھٹ جاتا آتا پائی تک جو ہے وہ بات جانے کا امسان تھا جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی جو حکومتی ارکان ہیں وہ اپنی بینچ سے کھڑے آ کر جو ہے انہوں نے ایم اے میں کے رکن عبدالرشید کو جو ہے وہ حسار میں لیا ہے تاکہ کوئی جو ہے وہ انہیں ہاتھ ان پر نہ اٹھا سکے کوئی ان کو دھکا نہ دے تکے تو اس وقت جو سولتکاری کا ہے وہ پیپلز پارٹی سولتکاری کا جو کام ہے وہ سرنجام دے رہی ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایم اے میں کے رکن عبدالرشید جو ہے وہ تیری کے استقاق پیش کر رہے ہیں تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس تیری کے استقاق پیش کرنے کے لیے جو ہے عبدالرشید کو اپنے حسار میں لیا ہے اور عبدالرشید وہ تیری کے استقاق پر رہے ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ ہمیں کس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے اپوزیشن کا حصہ نہیں ہم یہاں پر اپوزیشن کرنے آئے ہیں عبدالرشید کا کہنا ہے باتمی بھی کرنے نہیں آئے ہم ہم اپنی اپوزیشن کا کردار عدا کر رہے ہیں اور اپوزیشن جو نشد سے ہیں وہ پردو شمی مکنی کی ملکت نہیں ہے وہ اپوزیشن جو پاس اپوزیشن میں بیٹھے گی وہ اپوزیشن کرے گی ہم پیٹی آئے میں ضم نہیں ہوئے ہم اپنی ایک جماد ہے عبدالرشید کا کہنا ہے وہ اپوزیشن کرنے آئے ہیں باتمیزی نہیں کرنے آئے سنجی سادوانی یہ بھی بتائیے گا کہ پی ایل پی کے جو پالیامانی لیڈر ہے وہ قاسم فکری وہ عبدالرشید کے ساتھ ہیں سارے معاملے پر تی ایل پی کے تین ارکان ہیں سنجی سیمبلی میں جبکہ ایم ایم اے کا ایک ارکان ہے اس پر جو اپوزیشن کا بٹوارہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تیاری کے انصاف ایم کی ایم اور جی دی ہے وہ سنجی سیمبلی میں جو اپوزیشن اصاد ہے یہ ان کا تینوں کا مستر کا اپوزیشن ہے جبکہ تی ایل پی اور ایم اے میں وہ اپوزیشن بینکس پر بیٹھتے ہیں مگر جو اپوزیشن ہے ان کا احسان نہیں ہے جی دی اے اس وقت کس کے ساتھ کھڑی ہے جی دی اے اس وقت کس کے ساتھ کھڑی ہے اور ایم کی ایم کا بدایے گا جی دی اے اور پاکستان تیاری کے انصاف کی اپوزیشن کا حصہ ہے جب پردور شمیر نکمی کو اپوزیشن لیڈر نام دست کیا گیا تھا تو وہ بھی اور ایم کی اے میں ان کے نام کے لیے دستکت کیا تھے انہیں اپوزیشن لیڈر نام دست کیا تھا جبکہ جو ایم اے اور جی ایل پی کے ارکان ہیں وہ اپوزیشن ہے لیڈر کو انہوں نے نام دست کیا تھے اور جی سنجے آپ ہمارے ساتھی رہیے گا آپ کو براہے راست دکھاتے ہیں کہ سندھ اسمبلی کے صورتحال اس وقت کیا ہے اسی ملے میں ایسے باتیں ایسی گندی گندی باتیں چل رہی ہیں مجھے اپسوس ہے یہ سنجے سیمبلی ہے میں تک جاتا ہوں پر فاک میں بھی کرو پر سنجے سیمبلی میں ایسی گندی باتیں کرتے ہو کبھی کہتے ہو اللہ کے بعد ایک نیاں دیئے میں ایسے لارن بیتا ہوں اللہ کے ساتھ ہمارے نبی ہے ہماری امت ہے آپ ایسے باتیں کرتے ہو کبھی کہتے ہو سندھ کا پانی بند کرے گے اے فیصل وات واتا تو دا بات ہوئی تو دا تشماری ہی دے کے تجھا امران خان ہی دو ایسا تھا تبابا کرائیتے ہی دو ایسے تبا کرائیتے تھا تو teil کر دا شرار تک cheating توہا کے ستھ جو کوئی حق نے tapہ توہا صرف دے اچھو تھا اور تو جو امران کھڑے کھائن اے بابا توہاں پر دارے میں رہو توہاں پر حقوق میں رہو یہ سنجوا پڑا لیا پوری دنیا شراء متدان گھڑے اسیمبلی میں ایک ممبر اگر چھپو دول آئیسا ساد نسا ساسا موسیقی موسیقی